ہندی سینیما میں شولے فلم کو چھلیس ورش ہو چکے ہیں حالی میں اس کی بڑی چرچائیں چلی تھیں رمیش سپی جی جو ڈائریکٹر ہیں اور ہیما جی دونوں امید جی کے شو کے بی سی میں آئے تھے اور بڑی چرچائیں کی ہیں بڑی باتیں کی ہیں امجد خان صاحب کی بات ہوئی ان کی پرفومنس کی قابل تعریف پرفومنس کی بات ہوئی ہری بھائی کی پرفومنس کی بات ہوئی ہری بھائی یعنی کہ سنجی حکمان صاحب تھاک اور بلدیر سین کا قردار جنہوں نے ادا کیا تھا امید جی نے سویم بہت ساری لوگوں کی بات کی اور اپنی بات بھی کی سب لوگوں نے اپنی اپنی تعریف کی جیا جی کے قردار کی بات کی گئی ہے درم جی ڈیزٹل ورلڈ میں کس طرح سے آکے بات کرتے ہیں لیکن سب لوگوں نے سب کے ابنے کی تعریف کی ہے لیکن کسی نے نہیں بولا کہ ایک بہت بڑا قردار جس نے ادا کیا تھا اور بہت زبردست کام کیا تھا اس فلم کی سپھلتا کے پیچھے اس بندے کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کی بات کسی نے نہیں کیا بتائیں گے آج آپ کو اس چینل کے ماتھ ہم سے ذرا اس ویڈیو میں بنے رہی ہے دراصل ایک درشی کی بات ہم کریں گے شولے کے دوران جب سنجی کمار صاحب آتے ہیں اور اچانک دیکھتے ہیں کئی لاشیں پڑی ہوئیں ایک بہو مر چکی ہے بیٹا مر چکا ہے پوتا ننہا سا پوتا گبر سنگھ مار ڈالتا ہے بہو رو رہی ہے ودوا ہو چکی ہے ودوا ہو چکی ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اسی وقت حالکہ اس درشی کے بارے میں گبر سنگھ صاحب یعنی امجد خان صاحب نے بعد میں بھی کئی انٹرویوز میں کہا ہے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا میں اس بات سے ناواقف نہیں ہوں کہ میری اداقاری کو چار چاند لگانے والا شخص ہے جی ہاں جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں اس شخص کا نام ہے راہل دی برمن جی ہاں آر ڈی برمن صاحب اینڈین انڈین سینما جی ہاں آر ڈی برمن صاحب جی ہاں آر ڈی برمن صاحب بیٹی ڈی ڈاشل sc parenting سینما رہا رہاں جی ہاں اس فلم ایسا ہوا تھا اس درشی کے اندر ایک تک گراؤن میزک کریئٹ آتا ہے زبردستی خوبصورت اداکاری ہے اور یہ میزک جب جوڑ جاتا ہے تو ایک الگ پرکار کا ایک امپیکٹ درشکوں کے اوپر پڑتا تھا اور نوجوان بردھ لوگ جب جاکے سنیما گھروں میں دیکھتے تھے آج تک بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ سنیما گھروں میں آج بھی شولے چل رہی ہے تو اس کو تو پیسے ہی پیسے مل رہے ہیں لیکن پیسے کس کی وجہ سے مل رہے ہیں یقین مانیے آرڈی برمن کا کوئی میوزک اگر آپ ایسے سنو گے بیک گراؤنڈ میوزک بھی آپ کو لگے گا کہ آرڈی برمن صاحب کا ہی یہ میوزک ہے جب گمبر سنگھ جاتے تھے فلم کا اندر چل کے تو اس کے پیچھے بھی ایک ایسا میوزک جاتا تھا بیک گراؤنڈ میوزک چلتا تھا سب لوگ ٹھیکتے ہیں سناٹا چھا جاتا ہے ہو کیا رہا ہے اور اس کے بعد گمبر سنگھ آتا تھا بچپن میں جب میرے بڑے پاپا مجھے میکینکل انجینئرنگ پڑھاتے تھے تب ایک ٹرک کمپوننٹ ایک آٹوموبائل کمپوننٹ کے بارے میں انہوں نے پڑھا ہاتا جس کا ذکر ہم کریں گے پروپلر شافٹ ہوتا ہے کار میں یا کسی میں بھی اور اس کے بعد میں دو ڈیفرنسل ایکسل ہوتی ہیں جو کی پاور ٹرانسمیسن میں مدد کرتی ہیں موشن ٹرانسمیسن ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے پروپلر شافٹ گھومتا ہے تو اسی ڈیفرنسل ایکسل کے بارے میں جب بڑے پاپا پڑھا رہے تھے آدھرنیہ بڑے پاپا کہتے تھے اپنی فیٹ کار کے اندر مجھے لے جا کر کے مجھے پریکٹیکل ٹریننگ دے رہے تھے لیکن ان دنوں میں مجھے نہیں معلوم تھا گب میری فیوریٹ فلم شولے فلم میں آرڈی برمن صاحب اسی ڈیفرنسل ایکسل انجینئرنگ کمپوننٹ کا استعمال کر کے تہلکہ مچا دیں گے اور اتحاس رچا دیں گے جی ہاں اس میں انہوں نے ایک ایسی آواز کریٹ کی تھی جو کہ کسی کو نہیں معلوم تھا صرف اور صرف آرڈی برمن کا دماغ جو ہے اس میں کام کرتا تھا اور وہ ایک کریٹر ایک تھنکر ایک ایمیجنر تھے ایسی ایمیجننگ سکل ان کے اندر تھی اپنے ٹیم میٹس کو کہتے تھے کہ تم لوگ یہ آواز نکالو اور یہ آواز وہ نکال کے انہوں نے دیا تم لوگ اس آواز کا استعمال کرو بعد میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ سنجی کمار جب آتے ہیں اس سمیں اس پرکار ایک دردناک درشیہ ہوتا ہے کہ ایک ودوہ کھڑی ہے بیٹھی بھی ہے اور یہ سب تمام کیلئے ہیں ہوری میں وہ رامو کا کا رو رہنے ہیں رامو کا کا نے بھی بڑی اچھی ادا خری کی تھی ایک اے ہنگل صاحب نے بھی بڑی اچھی ادا خری کی تھی لیکن یہ جو میوزک کہاں سے آیا کسی کو نہیں معلوم تھا بعد میں معلوم پڑا کہ آر ڈی برمن صاحب یعنی کہ پنچم صاحب نے اس میوزک کو ڈیفرنسل ایکسل سے نکالا تھا مہدوبہ و مہدوبہ اس گانے میں بھی کمال کر ڈالا انہوں نے بیئر کے بوٹل سے بیئر نکال کے پانی ڈال کے بیئر تو پی جاتے تھے اس کے اندر پھونک مارتے تھے اور اپنے ٹیم میٹس کو کہتے تھے آر ڈی برمن صاحب پنچم جی کہ آپ ایک کام کرو اس میں پھونک مارتے جاؤ پنچمدہ کہتے تھے جب تک پوری آواز نہیں آئے گیا اور ریکارڈ نہیں ہوگی تب تک آپ کرتے جاؤ وہ لوگ لگے رہتے تھے اور فائنلی اس آواز کو اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ گانا سوپرٹ ہو جاتا ہے اور اسی گانے کو اسی آواز کو اسی بیئر میں پھونک مارنے والی آواز کو انہوں نے پھر استعمال کیا فلم کونسی فلم ستے پہ ستہ نائٹین ایکٹی فلم محبوبہ گانا جو ہے ایک انگریزی گانا گانے کے اوپر آدھارت ہے آدھارت کیا اس کی کوپی کی گئی تھی دراصل اس کے فیور میں پنچمدہ بلکل نہیں تھے انہوں نے ساپ منہ کر دیا کہ میں کسی کی کوپیو بھی نہیں کروں گا میں کسی کی کوپیو بھی نہیں کروں گا لیکن رمیش سپی جی نے زور ڈالا کیونکہ تدکالین ان کی پہلی پتنی گیتا جی جب رمیش جی کے ساتھ میں لنڈن میں وہ گانا سنتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سی یو لومی بائی ڈیمیز روزوز لنڈن بیسٹ فلم میں چاہیے ہی چاہیے اور شولے فلم میں انت میں پنچم کو جھکتے ہوئے اپنے ڈائریکٹر کے سامنے اس گانے میں اس گانے کو لینا ہی پڑا جی ہاں اور وہ محبوبہ گانا ہٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو نام کماتے ہیں اور پنچم دا نے اتنا زبردست کام کیا انیس سو چورانوے میں سیونٹیز اور ایٹیز اور نائنٹیز کو ڈامنٹ کرنے کے بعد میں ان کا سورگواس ہو جاتا ہے ان کی انتیم فلم نائنٹین فارٹی ٹوئے لیو سٹوری کا گانا بھی وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن وہاں اس لوگ سے دیکھ رہے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کے پر اپنا شروعات برسا رہے ہیں کیونکہ جب جب یوہ پیڑھی ڈانس کرنا چاہتی ہے تب تب آر ڈی برمن کو یاد اوشش کرتی ہے اور کرتی رہے گی اسی پرکار آر ڈی برمن کو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے ہمارے چینل میں آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور میں کہوں گا کہ دو ہزار سترہ میں اسی آر ڈی برمن کے چورہ نمے میں چلے گئے اور دو ہزار سترہ میں سال کی کچھ تیرہ چودہ فلموں میں ان کے گانوں کا استعمال کیا گیا ریمکس کی گئی ہے بادشاہوں کا وہ گانا کہدوں تمہیں یا چپ رہوں دل میں میرے ظلفوں میں چھائیاں مکھڑے پہ دھوپ ہے بڑا مزے دار سوڑیئے تیرا یہ رنگ روپ ہے دور سے پتنگ جب آج بھی یہ گانا چلے دور سے پتنگ جب چھوٹ جاتی ہے تو اور بھی حسین ہو جاتی اور ترنگین ہو جاتی ہے